بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ حمد شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالی اچھے ہوں گے آج میں جو آپ کو امید بتانے جا رہی ہوں یہ اسمال حسنہ کے موقع کا عمل ہے جو بہت ہی قرند و بالا بابرکت موقع ہیں کیونکہ یہ تمام جو نام ہے اللہ کے ان سب تم موقع ہے ٹھیک ہے جتنی بھی ان موقع کی عزت کی جائے رسپیکٹ کی جائے اتنی ہی کم ہے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی جب یہ موقع حاضر ہوں گے ان کی بہت زیادہ عزت کریں گے رسپیکٹ کریں گے کیونکہ یہ باکمال موقع ہیں اور ان کی عزت جب آپ ان کو حاضر کر لیں گے ٹھیک ہے آپ خود دیکھیں گے کی کتنے باکمال موقع ہیں اسی کے ساتھ آج اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں یہ جو موقع ہیں جب بھی حاضر ہوں عطب سے آپ نے سلام کرنا ہے اور ان کا خیال کرنا ہے یہ موقع اگر آپ کو کہیں کہ آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو کیا ہی بات ہے کیا ہی بلندی ہے کیا ہی اس انسان کی عزت ہے بس دعا کریں گے آپ سے خوش ہو جائیں یہ آپ کے پاس رہنا چاہیں رہنے کے لئے آپ ان کو ایک دفعہ کہیے کا ضرور اگر یہ رہنا چاہیں تو ضرور اللہ کے حکم سے آپ ان کو اپنے پاس رہنے کی اجازت دیں جس گھر میں یہ موقع رہتے ہیں وہ گھر پاکمال ہے کیونکہ یہ جتنے بھی اسمال غصنہ کے نام ہیں ان سب کے موقعوں میں سے سب سے بڑا موقع ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر نام کا ایک حمزاد ہوتا ہے تو ہر اللہ کے نام کا ایک موقع ہوتا ہے تو یہ جو باکمال موقع ہیں ان کی بہت عزت اور بہت بلندی ہے یہ تمام جو ناموں کے موقعوں میں سے سب سے بلند موقع ہیں اسمال غصنہ کے سب سے بڑے موقع یہ ہیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کی ذکات آپ نے کیسے ادا کرنی ہے عامل اور مامول اگر عامل چاہے تو بچے کے اوپر بھی حاصرات موقع اسمال غصنہ کروا سکتا ہے اگر وہ چاہے تو خود بھی اس حاضرات کا نظارہ یا اس موقع کا نظارہ کر سکتا ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے باوزو ہو کر دو چندی جمعیرات کو آپ عمل شروع کریں گے گیارہ دن کا عمل ہے آپ نے گیارہ دفعہ سورہ یاسن اول آخر دروشیف کے ساتھ پڑھنی ہے ٹھیک ہے گیارہ مرتبہ روز عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ گیارہ دن موقع حاضر ہوں گے جب آپ اپنی زکاعت ادا کر دیں گے اگر بطی ہیں ضرور پاس چلا لیجئے گا تاکہ جگہ موت پر ہو جائے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو اگر بطی بھی بتائی ہے بنانے اگر وہ بنانے تو کیا کمال ہے کیا با کمال اگر بطی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ جنات مقلات اور پریزادوں کو ایسے مقنتیس کی طرح کھینچ کر لیتی ہے کیونکہ ان کو یہ خوشبو خود پسند ہے تو آپ بھی لانس من اگر بطی جو میں نے آپ کو سکھائی ہے وہ بنا لیں تو بہت بہتر ہے نو جنگی جو میرات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے باہت نمازِ عشاء عشاء کے نماز کے بعد ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی عالی اور بہت ہی نایاب ہے جو اگر یہ آپ کے پاس رہنا پسند کریں تو آپ نے اپنے کمرے میں جس کمرے میں ان کی حاضری ہوئی ہے اس کمرے میں آپ نے چٹائی یا جائے نماز یا پھر کوئی پیارا سا اعلیٰ قسم کا قلیم وہاں بچھا دینا ہے اور ہر جنگی رات کو وہاں پر چراغہ کیجئے گا خوشبو لگائیں تاکہ آپ کے گھر میں ایک برکت برقرار رہے یہ لازمان کر دیجئے گا تو جو اس چیز کا عامل ہے جو اس موقع کا عامل ہوگا اس کے سامنے تو وہ ظاہر ہوں گے اور کسی کو اس عامل کے کہنے پر ہی نظر آئیں گے اور کسی کو ایسے نظر نہیں آئیں گے اگر کوئی چاہے آپ کے گھر والوں میں سے تو ان بزرگوں کو دیکھنا یا ان موقع کو دیکھنا تو آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ یا چودہ سال کا بچہ بچی پر آپ اس کی حاضری کس طرح کروائیں گے آپ نے جو سکرین کے اوپر تعویز چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس تعویز کے جو اندر درمیان کا سیاہ رنگ کا حصہ ہے اس کے پر سیاہی کانزل لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے اتر غلاب کی چمک پیدا کرنی ہے ٹھیک ہے جو سیاہی میں نے آپ کو عملیات کی بتائی ہے یا حاضرات کی بتائی ہے سیاہی مکنتیسی بتائی ہے وہ سیاہی آپ اس کو جو یہ اسمال غسنہ کا تعویز ہے اس کے اندر آپ نے لگا دینی ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اسمال غسنہ تو جو تعویز ہے اس کو لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے طریقہ اس کا یہ کہ قرآن پاک کے ہر سپارے میں یہ قرآن پاک کے جیسے قرآن پاک آپ کھولتے ہیں اس کے شروع میں اسمال غسنہ بھی لکھ کر آسانی سے تعویز آپ کو یہ جو چل رہا ہے یہ بنا لیں ٹھیک ہے اور درمیان کا یہ حصہ سرور بلکل سین اتنا ہی ایسا ہی آپ رکھیں گے تاکہ جگہ بنی رہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس حصے میں آپ کی جو موقع ہے حاضر ہوں گے جب آپ اس میں چمکتا آپ بچے کو کہہیے گا آپ نے اول آخر دروشی بننا ہے گیارہ گیارہ مردبہ اور صرف ایک مردبہ تو آپ بچے کو کہنا کہ اس حصے میں غور سے دیکھتا رہے جیسے بچہ غور سے دیکھتا جائے گا تو جب آپ دیسری دفعہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں چمک پیدا ہو جائے گی اور جو موقع ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے تو جو بھی آپ ان سے دنیاوی مسئلے کوئی بھی آپ ان سے بات پوچھیں گے سو فصد درست آپ کو جواب دیں گے سو فصد درست آپ کو معلومات دیں گے ٹھیک ہے تو ان حاضرات سے آپ جو موقع ہیں ان سے آپ نے کوئی شریع سوال نہیں کرنا کوئی غیر شریع سوال نہیں کرنا معذرت کے ساتھ غیر شریع سوال نہیں کرنا کوئی غلط قسم کا سوال نہیں کرنا ناراض ہو گئے تو ان کی ناراض کی کبھی برداشت نہیں آپ سے ہوگی اور پھر سخت نقصان کا بھی اندیشہ ہے در ہے خوف ہے تو آپ ضرور احتیاط کیجئے گا باکمال موقع ہیں میں کہتی ہوں اگر آپ یہ موقع آپ کے پاس آ جاتے ہیں یا یہ بزرگ موقع آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں تو آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں کبھی بھی پڑے گئی یہ جتنے باکمال اعلیٰ قسم کے موقع ہیں بلکہ جب آپ کسی جن پری موقعات یا حاضرات یا پریوں کی تسخیر کریں گے تو یہ آپ کو اتنا ساتھ دیں گی کہ بس ان کے کہنے سے وہ خود بخودی تسخیر ہو جائیں گے اس چیز کا لازمان خیال رکھے گا ان کو ناراض نہیں آپ نے کرنا باعدد ان کو سلام کیا گئے کریں کیونکہ یہ اسمال خسمہ کے جو سب سے بڑے موقع ہیں وہ ہیں اچھا آپ نے خود اگر ان کا نظارہ کرنا ہے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اوپر آپ نے ان کی پہلے زکاعت ادا کرنی ہے نوچندی جمعیرات والی تو پھر اس کے بعد آپ نے مغریب کا جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا ہے وہ لازمان آپ یاد رکھا کریں مغریب سے پہلے ایک ایک ٹائم ہے جو خود پر حاضرات کا ہوتا ہے تو تباک اپنے پر موقع کی حاضری یا آپ اسی طرح تعویز بنا کر اس تعویز میں فوق ماتے جائیں اور دیکھتے جائیں تو موقع حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ نے ترہیر دل سے ارادہ کیا ہے ملکہ تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا دھکل اکامل اور مضبوطی ہی انسان کی بنیاد ہے منزل پر پہنچنے کا طریقہ اگر مضبوط ہے منزل پر پہنچنے کی آپ کے اندر اتنی اپنے دہیر دل سے اٹھانی ہے تو انشاءاللہ کامیاب ہی آپ ہی کے قدموں میں دیر آئے درست آئے گی جب بھی آئے دیر آئے گی درست آئے گی کبھی کبھی ازاد ہے کہ کسی کے حق میں کوئی فیض ہوتا ہے جو جس جس حصے کے شعبی کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو اسی لئے مطلب کے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح یہ اللہ باک کا کرم ہوتا ہے اس انسان کے پر جو ان کو پا لیتا ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس کے بعد میں ایک اور آپ کو اسی طریقے کا جو عمل ہے اسمال خسنہ کے ہی موقع ہیں وہ بھی باکمال ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی انتظار کیجئے گا میرے آنے والے ویڈیو کا وہ بہت جس طرح یہ موقع ہیں وہ بھی بہت باکمال ہے دونوں موقعوں کو آپ حاضر کر لیں تو میں کہتے ہوں کیا ہی بات ہے ساری زندگی آپ انشاءاللہ کبھی دکھ میں تکلیف میں نہیں ہوں گے اگر آپ ان کو حاضر کر لیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ ان سے برکت اور عزت آپ کے گھر سے کبھی بھی نہیں جائے گی اپنا بہت زیادہ خیال دکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا کمرس بوکس میں ضرور آپ ہمیں بتایا کریں کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی پریشانی تو نہیں ازا اوہ اپنا خیال دکھیں گے اللہ حافظ اثرات مقلعات کے لیے کمال کیسی آپ کو بتانے جا رہی ہوں گھر سے سن لیجیے گا اور یہ جو وقاز صاحب ہیں بھائی وقاز آپ اور جو یہ بیادشا بھائی ہیں جن کا یہ چینل دادشا کے نام سے وہ بھائی تو لازم سن لیں آپ نے ہزار تو پھر مجھے بوچھا کہ جادو اس یہ کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ جوڈی بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نہ درہ میں نے مقلعات اس جادو صاحب میں بھی یہ جوڈی بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں اور سسم میں آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک عدل بڑی حریر ایک عدل جائفل ایک عدل بڑی حریر ایک عدل رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں عدل سرما سیا حس بزرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل حس بزرورت یہ دو نام ہیں دونے نام میں سے ایک نام آپ لے لیجئے ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈ دونوں میں سے ایک ارنڈ لیکن بہتر یہ ہی با وقات سہی کے لیے ارنڈ کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرور استعمال کریں جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر رائی آدھا چٹان سرما سیا حس بزرورت ارنڈ کا تیل حس بزرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل ڈالیں جس میں جیسے گاڑا سرما تیار ہو جاتے ہیں گاڑی سے صحیح تیار ہو جاتی بس وہ سرما حس پہ ضرورت جتنا یہ سرما اس کے میں ڈالنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائیں جتنا اتنا ہی سرما ڈال نہیں کہنا دونے ایک جتنا ہی ڈال میں دونے سب چیزیں بن جائیں اتنا سرما ڈال دیجئے کالا سیاہ سرما ہوتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال دیجئے آرمت کا تیل اس کے اندر حساب دیجئے نہ زیادہ پتلا بنائی جائے گاڑا ایسے جیسے کاجل بنائی ایسا بنائی جائے اور بہت طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاء کو جائفر ہریڑ بڑی ہریڑ اور ہرائی کی آدھا چھتا لے تھی اچھی طرح پاونڈر سے بنائی اس کے اندر سرما سیاہ ڈال اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل ملا کر کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہ تیار ہے یہ مکنہ دیس لی حاضرات اور جادوی سیاہ ہے اس کے ساتھ آپ حاضرات دو تر دیکھ لیں گے بھول اللہ نہیں بار بار کہہ رہی ہوں کسی وقتی کی کوئی بنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آلہ قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیاہی پنس سے رام سے ملے گئی آپ لی آئیے گا یہ لازم کر لیں اپنا بہت سطح یاد رکھیں دعا میں یاد رکھیں یاد میں آپ حاضرات کی صحیح منداد ہے حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے چاہیے کیسے تحرک کی جاتی ہے اجازت دی اور دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کچھ اسکھ کلانا بلی شیئر کیجئے اور لائک کی کمیرس بہن اور بھائی اور میرے بیارے سسکائب دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیاری سے ہوں گے اور اللہ پات آپ پر تمام پریشانی کو ختم کریں آمین سم آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ میرے پہلی ویڈیو اچھی لگ پریشانی ہوں گی اور حضرات کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پری حضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے بہت بھائی ہوں کہ ہمیں پری کا حمل چاہیے تو میں نے سوچا یہ پری کا حمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤ گی جو نایاب ہیں نوری ہیں اللہ کے کلام کی ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو بزاحت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر ساہی بتائی تو ساہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے مطنتی سے کاجل تھا اگر آپ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹی پہ گوٹی کے ناخن پہ اور اندے پہ تو آپ دیکھیں کہ حاضرات کا نظور کتنا خوبصور اور کتنا عالی قسم کا ہو اور آپ کو کوئی بھی اتنی بیلہ پریشانی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ میں آپ کو جو جنر نوکلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے جو میں بتاؤ بلند اور عالی قسم ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمز مقناط اس کے طرح کچھے چلے آئیں جیسے مقناط اس لوگ کو ترک کھیجتا ہے جیسے جیسے ہی وہ جلے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں چاہتا کہ آپ کو حاضرات کی جناد پری مقلات کی جوہر بتی ہے سب سے پہلے آپ میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ بہت اچھی اور آپ کی بات بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے سفو ہوتا اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے بات جلائیں ان کی اگر بتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب دہن جو گھر میں پوٹ ہو روٹی اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی میند ہوتا ہے وہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ انبر کی خوش ہوئے کہاں سے گھر کر لائے انبر موش ہزار سوال اکنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آخر جرائیں تک بھی کم ہیں ان کی خوش بلکے آگے جو میں آپ کو اغلبتی ہے جو میں آپ کو سفور بکا ہوں بھی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں موش وزار اور دوسری انبر اس سے کو کہیں بلند ہے وہ کہیں بڑھ بلکت ہے آپ وہ والی اغلبتی وہ سفور بنائیں انشاءاللہ آج حاضرہ جنار کری رام سے اپنے پاس بلا سکیں گے قابون نہ کریں دوستی کریں چاہت جیسے برتیں گے ستم سکر آپ کو سلام ملے گے تو آپ کو آج میں ایک اغلبتی بیش کرنے جار رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی سستی آل اور خوشبو دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اگزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجل جیسے تھوڑے سے کوئی آپ دکھ کھانے ٹھیک ہیں بس ان کے پر تھوڑا سجی سفور دانے آپ کا پورا کمرہ اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ پر سفور بتائے جائے گا آپ نے گا بھر جب بھی حاضرات کروانے ہو کاجر آپ بنالیں حاضرات کی اگر بتی بنالیں اس کے دائم میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا اکتابیز ہوگا آپ کو بتاؤں گی وہ اپنے آرلائن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ میں چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر میں آپ بتی یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے اگر جیسے آپ نے عمل شروع کرنا تھوڑی سے دو کوئلے جنان بطن میں رکھ کوئلے جنان کوئلوں کے اگر بتی سلوانا ہے تو کمرہ خوشبور سے مختلف ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دی جائے استعمال کریں انہیں جا کہ خوشبور سے دور سے دور سرات روح مکلار جن پری امزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں یہ خوشبور دیوانے ہیں اگر ساعت پوچھا جائے تو یہ مطلیت کو حاصر کرنے اور پری کو حاصر کرنے اور جو ہوتے ہیں ہاظرات کو حاصر کرنے کا حیرت ہنگیز نیاب جو خوشبور کامال کامال یہ اپنے نازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے املاد کی بنیان میں آ چاہتے تو یہ سفور کبھی نہ بھولے گا نگیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتے چاہتے نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک گنا ایک دولہ سفید سندھ کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کھل اجزہ ملاکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں ہوں آپ میری رائے بانا جائیں تبارہ سننے نمبر ایک باہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چاہ ایک دولہ نمبر تین غلا کے بھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر ساہ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ میں کی چیزیں جو انسی ہے ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجاتا دوبارہ سنلے نمبر دس آلہ آس گھن آل ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہیدار چین ایک دولہ نمبر چار چودہ ہیں جائفل ایک دولہ نمبر پانچ جا بیتری ایک دولہ بچھے سوری میری کاؤنٹنگ میں دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹری خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری ایک دولہ خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائن آئیس بائیس چھین سبیلہ ایک طور اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ آپ کو وڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے برکی بلکی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیئی تھی تو اس لیے میں نے خیلق میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں نے بہت خوشش کر دیئی تو مجھ سے بہت سٹیک ہوگئی ہے تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لیے میں چلتی ہوئی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ہم چھناب تک وہ بھی پہنچ جائے گی تو ہم وہاں سے بھی محطب کر سکتے ہیں اس پر بغیرہ نام رکھے ہوئے اپنا بہت سادہ بھیار رکھیں گے ویڈیو پہ بہت لنبی ہوتے جا رہے ہیں دعاوں میں اناد رکھیں گے اور اگر کے سب کی سمجھنے میں آ رہی ہے تو کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایک پنساری سے نمیل رہی تو دوسرے پنسارے سے مل جائیں گے آپ کوشش کیجئے گا ایک تو پنسارے سے مل جو پہ تو جتنی بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کے کمیلہ ہوں تو اچھا مکمل دائیس ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں جی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لو پیپر کو ٹھیک ہے اپنے روزہ بھی یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایک اور بات عدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اللہ بلند ہے اور پیپر چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر بتنی بات کمال ہے آپ ایک دفعہ بنانے آپ کو دوبارہ پھر برانی قدرہ دیا چاہے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقی